ایک دوائیوں ہوا کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ لڑکی اس لڑکے پر اندھا اعتبار کرتی تھی سرطی کی رات تھی اور دو لڑکے نے اپنی محبوبہ کو کال کی اور یہ کہا کہ آج رات ایک پچھے میں تمہارے گھر آنگا تم سے مل لیں اور پوری رات تمہارے ساتھ رہوں گا بس تمہیں ایک کام کرنا جب رات کے وقت تم اپنے گھر والوں کو کھانا دینا تو اس کھانے میں نیند کی گونیاں ملا دینا اور ان سب کو وہ کھانا کھلا دینا یہ سنتے ہی لڑکی کے پینوں تلے سمین نکل گئی اور اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ ارے نہیں یار میں ایسا نہیں کر سکتی یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو بس یہ سنتے ہی لڑکے نے کہا کہ اگر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایسا ضرور کرو گی اور اگر تو تم نے ایسا نہیں کیا تو بس یہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے مر گیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا اس لڑکے کی بات سن کر اس لڑکی کا دماغ بالکل سن ہو گیا اور وہ بے حد رونے لگی اور کوئی فیصلہ نہ کر پائی تو آخر کار اس لڑکی نے اس لڑکے کی بات مان لے اور رات کے کھانے میں اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلایا جس میں اس نے نیند کی کھولیاں ملائی تھی تو پھر اس لڑکی نے اس لڑکے کو کال کی اور یہ کہا کہ تم نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے کیا اور تم رات کو ملنے مجھ سے آ جانا لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ہوئی نہ بات میں رات کو ٹائم سے تمہارے پاس آ جاؤں گا رات ہو گئی اور لڑکی کو انتظار کرتے کرتے تین بج گئے لیکن یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے پوری رات گزر گئی مگر وہ لڑکا نہیں آیا وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اور جب دوسرے دن لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس لڑکی نے پوچھا کہ یار میں پوری رات تمہارا انتظار کرتی رہی تم رات کو کیوں نہیں آیا میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی تو لڑکے نے جواب دیا کہ یار کل رات کھانا کھایا تھا اور کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی بس ایک میری بہن کو چھوڑ کر میرے سارے گھروانوں کی آنکھ تپیر کو تین بجے کھولی تو میرے بھائیوں یہاں پر بات صرف سمجھنے کی ہے اگر تو آج آپ کسی کی بہن کے ساتھ برا کریں گے تو یہ امید رکھنا کہ آپ کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہرائیت سے نوازے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین